فلسطین جو کہ ایک وقت میں کچھ یوں دکھائی دیتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ سکرتہ چلا گیا اور آج کچھ یوں دکھائی دیتا ہے یہ سب راتوں رات نہیں ہوا بلکہ اس کے بیچے ایک طویل اور پہچیدہ تاریخ بنہا ہے انیسویں صدی کے آغاز تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا جہاں عیسائی یہودی اور مسلمان تین قومیں آباد تھی اسی طرح یورپ میں زائنس مومنٹ کی بنیاد رکھی گئی یہ ایک ایسی تحریک تھی جس کا مقصد پوری دنیا میں موجود یہودیوں کو ایک یہودی ریاست کے قیام کے ذریعے متحد کرنا تھا اپنے مقصد کے حصول کے لیے فلسطین جیسی مقدس سرزمین کا انتخاب کیا گیا یہ مقام یہودیوں کے لیے دا ہولی لینڈ یا دا پرومیس لینڈ کہلاتی تھی اور یہودیوں کے مطابق یہی وہ دی لینڈ آف کینان تھا جہاں خدا کی جانب سے قوم یہود پر ان کی شریعت نافذ کی گئی چنانچہ پوری دنیا میں موجود بری دادات میں یہودیوں نے اس جگہ کا رخ کیا جب یورپی یہودیوں کی پہلی لہر یہاں آ کر آباد ہوئی جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا جس کے بعد فلسطین برطانیہ کے گبزے میں چلا گیا یہ 1917 کا دور ہے جب برطانیہ نے یہودیوں کی الہدہ ریاست کے قیام کی حمایت کر دی جس کے بعد فلسطین میں یہودی نو آبادیوں میں تیزی آ گئی جس کے سبب یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازیات شیطت اختیار کر گئے اور صورتحال جنگ تک جہاں پہنچی ایسی صورتحال میں برطانیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یونائٹیڈ نیشنز نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا یونائٹیڈ نیشنز نے فلسطین کو دو الہتہ ریاستوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی یروشیلم جو کہ یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس تھا کو یون کے زیر انتظام ایک ازاد پینل قوامی علاقے کا درجہ دے دیا گیا یہودیوں کے جانب سے یون کے اس پارٹیشن پلان کو تسلیم کر لیا گیا چنانچہ میں 14 1948 کو یہودی ریاست اسرائیل مارز وجود میں آئی لیکن اردگرد کے عرب ممالک نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا اسرائیل کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی جس کے بعد اس نے ان علاقوں پر بھی قبضے کر لیے جن کو یون کے پارٹیشن پلان میں فلسطین میں شامل کیا گیا تھا فلسطین تین حصوں میں تقسیم ہو گیا ویس پینک اور مشرقی یروشیلم پر اردن جبکہ غزہ پر مصر کا قبضہ ہو گیا جبکہ فلسطین کے اٹھتر فیصد علاقے جس میں مغربی یروشیلم بھی شامل ہے پر اسرائیل قابض ہو گیا نتیجہ دن سات لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے اس دن کو النقبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انیس سو سرسٹھ میں ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئے اس جنگ کو سکس ٹیوار کہا جاتا ہے اس جنگ میں اسرائیل کو زبردست فتح حاصل ہوئی اس جنگ کے بعد فلسطین کا نقشہ کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اب پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا تھا حالات کچھ معمول پر آنا شروع ہوئے مگر پھر بڑی تعداد میں یہودی ویس پینک اور غزہ منتقل اور آباد ہونا شروع ہو گئے جس کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے شدید جدو جہد سامنے آئی اسی اصناع میں ایک مسلح تنظیم پیپلز لیبریشن اورگنیزیشن پی ایلو کا قیام عمل میں آیا جس کا مقصد حصی بھی ممکنہ ذرائع سے فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کروانا تھا جنگ کئی سال تک جاری رہی بلاخت پی ایلو نے اسرائیل کے ساتھ علاقے کو تقسیم کرنے کا معاہدہ کر لیا مگر بعد پھر یہی ختم نہیں ہوئی مزید یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین آباد کیا جانے لگا یونائٹیڈ نیشنز نے بھی اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا نتیجہ تن فلسطین میں اتفادہ یعنی بغاوت نے جنم لیا اس کے نتیجے میں حماس کا قیام عمل میں آیا جو کہ غزہ کی پٹی اور ویس بینک پر اسرائیل کے جبری تسلط کے خلاف قائم ہونے والی ایک سیاسی اور حربی تحریک تھی 1993 کو امریکہ اسرائیل اور پی ایلو کی جانب سے اوسلو ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے اس معاہدے کے مطابق ویس بینک کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایریا اے کو مکمل فلسطینی قبضے میں دیا گیا ایریا بی کو مشترکہ فلسطینی اور اسرائیلی قبضے میں دیا گیا جبکہ ایریا سی کو مکمل طور پر اسرائیلی قبضے میں دے دیا گیا یہاں ایک مسئلہ تھا دراصل ایریا سی جو کہ اسرائیلی قبضے میں دیا گیا تھا وہاں بری تعداد میں ذریعی زمین کے ساتھ ساتھ پانی اور مادمیات کے وسائل موجود تھے جبکہ فلسطینی کنٹرول کے علاقوں میں ایسے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے مزید مذاکرات بے معنی ثابت ہوئے نتیجہ تن دوسرے اتفادہ نے جنم لیا اسرائیل نے فلسطینی نکنوں حمل کو محدود کرنے کے لیے ویس بینک میں جگہ جگہ دیواریں اور چیک پوسٹیں قائم کر دیں جہاں اسرائیلی فوجی تائنات ہوتے دوہزار پانچ میں اسرائیل غزہ سے دسپردار ہو گیا مگر ویس بینک میں آباد کاریاں جاری رکھی غزہ میں حماس طاقت میں آگئی اور فلسطینی حکومت سے علیہت کی اختیار کر لی اب غزہ اور ویس بینک میں دو علیہتہ حکومتیں تھی اسرائیل نے غزہ کا کہراؤ کر لیا اور ہر قسم کا زمینی بحری اور فضائی راستہ بند کر دیا دسمبر 6 دوہزار ستنہ کو امریکی صدر ڈونلڈ رمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دار الخلافہ تسلیم کر لیا اور امریکی سفارت خانے کو تل عبیف سے یروشلم منتقل کر دیا گیا یہ حرکت یونائٹین نیشنز کے معاہدے کی سریحن خلاف فرضی تھی اب دوہزار بیس میں اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال کچھ یوں نقشہ پیش کرتی ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ساتھ ہی ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے